ہمیں لگتا ہے جو سب سے سستہ ٹرم انشورنس پلان ہے وہی سب سے بڑیا ہے غلط سب سے سستے ٹرم انشورنس سے آپ ایک بار تو خوش ہو جاؤ گے مگر بعد میں بہت پشتا ہو گے شروع میں تو لگے گا میں نے قدوں میں تین مار دیا مگر بعد میں سر پکل کے بیٹھ ہو گے دوسرا جتنی کم ایج ہوگی اتنا کم پریمیم پری کرنا پڑے گا عمر جتنی زیادہ ہوگی پریمیم بڑے گا اور مزے کی بات جب تک آپ کے پولیسی رہے گی پریمیم اتنا ہی رہے گا وہ بڑے گا نہیں ایک بار فکس ہو گیا تو ہو گیا چاہے کوویٹ جیسی کتنی بھی بڑی ورل میں مہماری آ جائے پرولم آ جائے پریمیم فریز ہو جاتا ہے اتنا ہی رہتا ہے اس لئے میں ہمیشہ کہوں گا ینگ ایج میں ٹرم پلان لو فائدے کا سودا ہے اس ویڈیو کو دیکھنے کے بعد آپ کو کوئی اور ویڈیو دیکھنے کی زود نہیں ہے سارا گیان آپ کو اسی ویڈیو میں مل جائے گا ترم ڈیپوزٹ سب سے سستہ انشورنس ہوتا ہے جس میں آپ کا پریم بہت کام ہوتا ہے اور لائف کور لاکھوں کا کروڑوں کا ہو سکتا ہے اگر آپ کے اوپر لائبنٹیز ہیں دینداریاں ہیں آپ پر آپ کو ترم انشورنس لینی چاہیے ضرور 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 لینی چاہیے یا پھر اگر آپ کے اوپر ڈیپینڈنٹس ہیں گھر میں کمانے والے صرف آپ ہیں یا پھر کمانے والے ہیں مگر ڈیپینڈنٹس زیادہ ہیں یا آپ گھر کے مکیاں ہو تو آپ کو بھی ترم انشورنس ضرور لینا چاہیے یا پھر آپ اپنی فیملی سے پیار کرتے ہیں اور آپ کو ڈر لگتا ہے کہ اگر آپ کو کچھ ہو گیا تو فیملی کا کیا ہوگا آپ کو بھی یہ ترم انشورنس لینی چاہیے یہ ترم انشورنس ہے کیا سب سے پہلے اس کو سمجھتے ہیں ترم انشورنس پلان ایک سمپل سا پلان ہے جس میں آپ کی لائف کور ہو جاتی ہے دوسری بات ہے کہ اس میں اگر خدا نہ خاص تھا آپ کے ساتھ کچھ ہوتا ہے تو آپ کی فیملی کو ایک فکس پیسہ مل جاتا ہے تیسرا ہے کہ ترم انشورنس کا پریمم بہت 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 کم ہوتا ہے فورت ہے کہ اس میں آپ بہت تھوڑے سے پریمم سے بہت زیادہ ایمونٹ کا انشورنس کرا سکتے ہو بتایا تھا میں نے آپ کو پانچوی بات ہے کہ آپ کی ڈیتھ ہونے پر جس کو بھی آپ نے نومنی بنایا تو اس کو پورا ایمونٹ مل جاتا ہے جس سے ان کو کوئی مشکل نہیں ہوتی سمجھ آگے ہوگا آپ کو آگے چلتے ہیں ہم لوگ اب یہ ڈیتھ ہونے پر پورا پیسہ آپ کی فیملی کو مل جائے تو پورا پیسہ مل جائے گا اور اب آپ چھاہتے ہو کہ اس کو لمسم پورا پیسہ نہ ملے ان کو ہر میرے ایکاؤنٹ میں پیسہ جڑتا رہے مطلی ملے مطلب ان کو مطلی ملے گا اب آپ چھاہتے ہو کہ نہیں صرف میری ویڈ کو نہیں میرے بچوں کو ملے ایک پورشن ڈیوائیڈ کر کے ملے تو نومنیز بھی آپ کی ایک سے زیادہ ہو سکتے ہیں میں ایک بات آپ کو دوبارہ سے دھوڑا ہوں گا اور آگے بھی دھوڑاتا ہوں گا جتنی چھوٹی عمر ہوگی اتنا پریمیم کم ہوگا جتنی عمر زیادہ ہوگی اتنا پریمیم زیادہ ہوگا جیتے کوئی پچیس سال کا اپنی ٹم انشورنس کرواتا ہے تو منتلی پریمیم آئے گا چھے سو نبی روپے اور اگر میں ٹم انشورنس رہتا ہوں میری عمر بیسے تو پچیس سال ہے لیکن مان لیتے ہیں کہ اٹھاون سال ہے تو مجھے پریمیم پڑھے گا قریب قریب دس ہزار پر مہینہ اور سب سیم پوائنٹ بات جو آپ کو بتایا تھا کہ پریمیم جو ایک بار سیٹ ہو جاتا ہے وہ سیٹ ہو جاتا ہے وہ پریمیم چینج نہیں ہوتا بس خیال رکھے کہ آپ کو فارم فلپ کرتے ہوئے کوئی بھی غلط بات نہیں لکھنی سپوگنگ کرتے ہیں تو لکھیں آپ کرتے ہیں آپ نے کوئی چیک اپ کروایا تھا کوئی بیماری ہوئی تھی تو لکھیں کہ آپ نے چیک اپ کروایا تھا وہ بیماری تھی جھوٹ لکھنا غلط لکھنا آپ کے جانے کے بعد آپ کی فیملی کو مہنگا پڑھ سکتا ہے سچ بتانا تھوڑا سا مہنگا پڑھے گا پریمیم میں لیکن ضرور سچ بولیے پریمیم زاد دینا پڑے گا دے دو پریمیم زادہ بگر ایسا کچھ بہت کرو جسے آپ کی فیملی کو آپ کے چھوٹ کے کارن بات میں پشتانا پڑے پھر آگے چلتے ہیں اگر آپ اپنی پیمنٹ بھی چاہیں تو اس کو سکیڈول کر سکتے ہیں آپ چاہیں تو ون ٹائم پیمنٹ کر سکتے ہیں یئرلی پیمنٹ کر سکتے ہیں ہاف یئرلی پیمنٹ کر سکتے ہیں کوٹرلی منتلی جیسے اچھا ہے آپ پلان کر سکتے ہیں اچھا یہ جانے کوش کرتے ہیں کہ آپ کا سمجھ ہے وہ کتنا انشورٹ ہوگا آپ کی جو بھی اینوال انکم ہے اس کے 20 سے 25 گناہ تک آپ کا انشورنس ہو سکتا ہے اگزامبر کے طور پر آپ کی مان لیجئے ایرلی انکم 10 لاکھ روپے کی ہے تو 10 لاکھ کا 20 گناہ مان لیتے ہیں 2 کروڑ ہو گیا تو آپ کی انشورنس 2 کروڑ کی ہو سکتی ہے اور یہی بہت اگر آپ کی ایرل انکم 5 لاکھ کی ہے تو اس کا 20 گناہ کتنا ہو گیا 1 کروڑ ہو گیا تو آپ کی تم انشورنس 1 کروڑ کی ہو جائے گی میں یہاں پر بار بار کہوں گا کہ آپ کی لائف انشورنس صرف ایفورڈبل نہیں ہونی چاہیے بلکہ وہ کلیم جو ضرورت ہو وہ پاس ہونا چاہیے آپ نے تو پریمیم کھرچ دیا مگر جب فیملی کو پیسہ ملنا تھا تو ملا نہیں تو آپ کو چاہیے دونوں قوالٹیز ایفورڈبل بھی ہو اور کلیم پاس ہو جب آپ نہ ہو تو میں نے بہت زیادہ ریسرچ کی اور میں آپ کو ڈھیرو ریزن دیتا ہوں سنیے ایک ایک رکے دھیان سے سنیے گا سب سے پہلے تو ہم 3 سٹیپ پہ نکالتے ایک پریمیم دینا کتنا پڑے گا پھر آپ کا پتا چلے گا کہ یہ ایفورڈبل ہے اور پھر ہم پتا کریں گے کلیم پرسنٹیج ریشو کتنی ہے سب سے پہلے نکالیں اپنا موبائل فون پہلا سٹیپ ہے اپنے موبائل کے گوگل میں لکھئے ترم پلان صرف ترم پلان اور کچھ نہیں لکھنا اور پھر موبائل سے گوگل میں جانا ہے کمپیٹر کی کوئی ضرورت نہیں دوسرا ہم لوگ ادھارن کے طور پر اوپر سے چوتھی لیتے ہیں یہ میکس لائف کی ویب سائٹ کو یہ ویڈیو سپانسرڈ نہیں ہے خبردار جو کسی نے کمنٹ سیکشن میں الٹا سیدھا لکھا سپانسرڈ ویب سائٹ کھلیں گی پانچھے جانے دیجئے ان کو ہم نے آرگینک سرچ کرنا ہے پیڈ نہیں تیسرا ہے اب بیج کے کھلتے ہی اپنی ڈیٹیلز بھر دو اور کام ختم اب دیکھو کتنا پریمیم دینا پڑے گا ہے نا آسان فارم بھرتے ہوئے آپ کو رائیڈرز ملیں گے جتنے رائیڈرز آپ نے سیلیک کرنا ہے اتنا پریمیم بڑے گا لیکن فائدے بھی بڑھتے جائیں گے اب بھی پتہ لگو ابھی ابھی کتنا پریمیم ہے مد بھولنا ٹرم انشورنس جتنی جلدی کرا ہوگے سستہ پڑے گا اور عمر بھر کے لیے وہ پریمیم فریز ہو جاتا ہے یہ سب سے بڑیہ فائدہ ہے انفلیشن کا کتنا بھی کب بارا ہو جائے آپ کا پریم اتنا ہی رہے گا ایک پیسہ بھی ایکسٹرہ نہیں ہوگا جتنی زیادہ عمر میں ٹرم ڈپوزٹ کرا ہوگے اتنا پریم بڑے گا اپنا ایگزامپل آپ کو میں نے بتایا تھا اسے جللی سے نکالو کم سے کم پریمیم کتنا دینا پڑے گا یہ تو پتہ چلے یہ ٹرم انشورنس میں ایک کروڑ کا قور ملے گا صرف سکس نائنٹی روپیز پر منت اور دو کروڑ کا لوگیں تو دگنا نہیں صرف ففٹی پرسن سے بھی کم پڑے گا یعنی کی ایک ہزار تیس روپے پر منت اس سے زیادہ تو آپ ایک رات کے کھانے پر ہوتل میں سپینڈ کر دیتے ہو نیٹ فلکس پر ہر مہینے کھرچ کر دیتے ہو ایک تو ٹرم انشورنس بہت افورڈیبل اچھا اگر آپ کی انکم آگے جا کے بڑھ جاتی ہے تو آپ چاہو تو اپنی اس انشورنس کو بڑھوا بھی سکتے ہو دوسرا اب آپ نے پریمم نہیں دیکھنا اپنے کلیم سیٹلمنٹ ریشو دیکھو کلیم سیٹلمنٹ ریشو یعنی سی ایس آر انڈیا میں اس سمیں دوزہ بائیس کے نومبر مہینے میں سب سے ہائیسٹ نائنٹی نائن پوائنٹ پرسنٹ سی ایس آر کس کا ہے میکس لائف کا اس سی ایس آر کا مطلب ہوا کہ جتنے بھی کلیم آتے ہیں ان میں سے نائنٹی نائن پوائنٹ ٹری پور پرسنٹ لوگوں کے کلیمز پاس ہو جاتے ہیں اس کمپنی نے اپنے آپ کو کلیم سیٹلمنٹ میں بہت زیادہ امپروو کیا ہے میں بار بار کہہ رہا ہوں کہ آپ کو صرف افورڈی بیلیٹی نہیں دیکھنی آپ کو اور باتوں کا بھی خیال رکھنا ہے جیسے کی کلیم سیٹلمنٹ ریشو بتایا تھا آپ کو نیکس اب آپ کو دیکھنا ہے کہ امونٹ سیٹلمنٹ ریشو کتنی ہے اب یہ امونٹ سیٹلمنٹ ریشو کیا بلا ہے دیکھو مان لو کہ کسی انشورنس کمپنی کی کلیم سیٹلمنٹ ریشو اچھی ہے 99.34% ہی مان لیتے ہیں مگر جو کلیم اس کمپنی نے ریجیکٹ کی ہیں وہ تو تھے کروڑوں کے اور جو پاس کی ہیں 99.34% وہ ہیں لاکھوں کے یعنی کی تھوڑے چھوٹے ہیں اس رنگ سے تو کمپنی نے آپ کو بیپ کو بنا دیا اور زیادہ تر انشورنس کمپنی بیپ کو بناتی ہیں آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ جس کمپنی سے آپ ٹم انشورنس کمپنی چاہتے ہو اس کا امونٹ سیٹلمنٹ ریشو کتنا ہے میکس لائف کا کتنا ہے یہ میں نہیں بتاؤں گا یہ میں آپ پہ چھوڑتا ہوں آپ کو پتا کرنا چاہیے یہ آپ کا پیسہ ہے اور بات صرف آپ کے پیسے کی نہیں ہے اس سے زیادہ آپ کی فیملی کی سیکیورٹی کی ہے کہ آپ کے جانے کے بعد آپ کی فیملی کو وہ کلیم ملے امونٹ جتنے کا بھی ہو وہ ملے تھوڑی سی محنت خود کرنی چاہیے تو سب سے امپورنٹ ہے کہ افورڈبل ہونا چاہیے نمبر ٹو ہے کہ کلیم سیٹلمنٹ ریشو امونٹ سیٹلمنٹ ریشو یہ سب کا سب پسنٹیج اس کمپنی کی سب سے زیادہ بہتر ہو اور اسے اور آگے چلتے ہم لوگ تیسری بات کرتے ہیں ہم لوگ ہیلتھ انشورنس میں آپ کا جو بھی کھرچہ ہوتا ہے انشورنس کمپنیز آپ کو صرف وہی کھرچہ دیتی ہیں لیکن اگر آپ یہاں پر کرٹیکل انشورنس رائیڈر لیتے ہو تو آپ کو 64 طرح کی بیماریوں میں سے کوئی بھی بیماری ہونے پر ایک اپ فرن امونٹ ملتا ہے جو ہیلتھ انشورنس کمپنیز میں کبھی نہیں ملتا کیونکہ ہیلتھ انشورنس آپ کو صرف کھرچے ہوئے پیسے کو ہی واپس کرتی ہے ریمبرز کرتی ہے یہ تیسرا فیدہ ہوا چوتھا ایک اور فیدہ لیتے ہیں ہم لوگ اگر آپ یہاں پر ایکسیڈنٹل کور رائیڈر لیتے ہو تو اگر آپ کی ڈیت کسی ایکسیڈنٹ میں ہوتی ہے تو بھی آپ کے پریبار کو انشورنس کا پیسہ ملے گا پانچ ماہ ہے اگر آپ پرمننٹ دیسی بیلیٹی رائیڈر لیتے ہو اس سچویشن میں کوئی موت نہیں ہوتی کسی کی مگر انسان جائے وہ اپائج ہو جاتا ہے شاریک روپ سے یا مانسک روپ سے اپائج ہوتا ہے تب بھی پیسہ ملے گا جہاں تب بھی پیسہ ملے گا اگلا رائیڈر مست ہے ریڈن آف پریمیم رائیڈر اس رائیڈر میں ساٹھ سال کی عمر میں جب آپ چاہتے ہو کہ جتنا آپ نے پریمیم دیا ہے وہ سارا قسارہ پریم آپ کو واپس مل جائے جیہاں آپ کو سارا قسارہ پریم اس رائیڈر میں واپس مل جائے گا اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ نے کچھ پی نہیں کیا اور بھی ڈھیروکارن ہے اس میکس لائف کو چوز کرنے کے لیکن آپ کو پھر میں کہوں گا آپ کو ہر بات کو خود ویریفائی کرنا چاہیے صرف میرے کہنے پر مت چلیے اگلا فیدہ ہے ویمن کو وائفز کو اگر آپ کو اپنے آپ کو کور کرنا ہے لائف انجورن سے تاکہ بچے آپ کے سیکیور ہو جائیں لیکن ذات تر ویمن کے ساتھ مشکل آتی ہے کہ ان کا اپنے ہزبن کی انکم کا پروف دینا پڑتا ہے لیکن کئی باری ویمن کو اپنے ہزبن کی انکم کا پتہ ہی نہیں ہوتا یا وہ ڈیبوسٹ ہوتے ہیں یا وہ پتھی چھوڑ کے جا چکا ہوتا ہے میکس لائف میں ہزبن کی انکم کا کوئی پروف دینے کے زورت نہیں ہے ہے نا سیمپل اور ابھی اس کے فائدے ختم نہیں ہوئے ہیں سنتے جائیے میں بار بار کہوں گا آپ کو صرف ایفورڈی بیلٹی نہیں دیکھنی آپ کو سستہ نہیں دیکھنا آپ کو دھیروں اور باتوں کو دیکھنا ہے اور آگے چلتے ہیں یہ کمپنی آپ کو صرف ساٹھ سال کی عمر کے لیے نہیں پچاسی سال تک کی عمر کے لیے کور کرتی ہے آپ پیک جائے ساٹھ سال کی عمر تک مگر یہ کمپنی آپ کی لائف کو کور کرے گی پچاسی سال تک کی عمر تک لاسپ ایک فائدہ اور سن لیجئے پالیسی لیتے ہوئے آپ کو کوئی فیزیکل میڈیکل نہیں کرانا آپ صرف ویڈیو ایمی آر پر ہی گھر بیٹے بیٹے اپنا میڈیکل کروا سکتے ہو کہیں جانے کے ضرورت نہیں آپ کا ٹائم بچتا ہے کوئی سردردی نہیں بس خیال رکھنا جو بتائیں وہ صحیح بتائیں یہ ویڈیو سپانسرڈ نہیں ہے نہ میں آپ کو کوئی لنک دے رہا ہوں نہ کوئی ڈسکاؤنٹ کورٹ دے رہا ہوں اپنے آپ پتہ لگاؤ میکس لائف انشورنس کا گوگل سے اور اگر میری رائے اس انشورنس کمپنی کو لے کر صحیح ہے تو آج ہی تم انشورنس کروائیے اور نمبر ٹو جو جو باتیں بتائی ہیں ان سب کو باقی اور کمپنی سے بھی کمپیر کرو کہ جو بتائی ہے وہ غلط تو نہیں ہے اور ہم لوگ ملتے ہیں میری نیکس ویڈیو کے اندر بابائش شبک ہے بی سنگھے آف ویڈازن گوڈ نائٹ